جی خلیل صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں آپ سیم ہوئی قویشن جو میں نے یاسس صاحب سے پوچھا آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ایس سوالس پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ والی بات میں ٹوٹلی ڈس اگری کروں گا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے جو پھاڑ رہے ہیں یہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر کہوں کہ میں جانتا ہوں اور آپ نہیں جانتے ان کے نظریات یہ اختلافات ہیں میں پچھلے کئی انٹرویوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم ناؤ کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے اوپن ڈیویٹ میں مجھے لسٹ ڈاؤن کر کے بتائیے کونسے رائٹسے جن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اور وہ کونسے رائٹسے جن ہم نہیں مان رہے تاکہ مجھے بھی میرے علم میں بھی آئے مجھے تو آج تک صرف یہ پتا چلا کہ آپ مرد کو گالی دے رہی ہیں دس بارہ سالوں سے ٹیلیویجن کے اوپر مرد کو روزانہ رات کو گالی پڑ رہی ہے اور اس وہ بے بنیاد گالی پڑ رہی ہے اور میں سن رہا ہوں موزے کیا ہے کہ مجھے کیا پتا تمہارا موزہ کہاں ہیں خدا نہ خاصتہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو یہ سوچ کر تو بی بی نہیں لے کے آتے کہ اس سے ہم نے موزے ڈھونوانے ہیں اس سے ہم نے کپڑے ڈھونوانے ہیں یہ ہماری اوقات ہوتی ہے اس وقت کی اور آپ کا جو مور دن ایٹی پرسنٹ آپ کا جو پاپلیشن ہے وہ اتنے لور لیول پر ہے فینینشلی کہ وہاں بی بی اور شوہر کو ایک دوسرے کو ہلپ اوٹ کرنا ہوتا ہے کمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے یہ ہماری نومز نے تیہ کیا فرد سینچریز کہ ہم اس محبت میں ایک دوسرے کے موزے بھی ڈھون لیتے ہیں ایک دوسرے کے کپڑے بھی دھو دیتے ہیں جسے لیبل کیا گیا کہ میں مساجنسٹ ہوں میں نے اپنی بی بی کے ساتھ جھاڑو بھی دیا فرش بھی صاف کیا دالیں بھی چنکے دیں کھانا پکانا بھی سکھایا میں نے اس کے لیے وہ سارے کام کیے جو ہم نوملی الزام لگاتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کرے یہ محبت کے کارنامیاں بھائیہ کہ میری بی بی میرے لیے موزہ ڈھون رہی ہے یہ کانٹریکٹ نہیں ہے کہ بھائیہ تم نے موزہ ڈھون کے دینا بی بی دوسری بات اس کو لیبل کیا گیا ہم I am divorced I am happy to take the divorces and go out need not live in this particular bonding at all and I tell you جب مرد normal مرد کبھی عورت کو divorce نہیں کرتا until کہ وہ adultery میں پکڑی نہ جائے یہ وہ لوگ چیخ رہی ہیں and there are very very few I personally I will not let them hover on the money I will not let them hover on the money I will not let them hover on the money with few exceptions let me let me let me complete it divorce نہیں کرتا آپ کوئی میری بات میں بولنا نہیں let me finish میں آپ سے اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں آپ وضاحت کر دیجئے آپ نے کہا کہ normal مرد عورت کو divorce نہیں کرتا جب تک وہ adultery میں پکڑی نہ جائے یا جب تک کس کو رگیا تو پکڑی لیتا وہ بے شمار ایسی مثالیں اس کے علاوہ بھی لوگ divorce کرتے ہیں اب بالکل غلط بات ہے جہیز نہیں لے کر آئی divorce کر دیا میری ماں کو تم پسند نہیں ہو divorce کر دیا یہ باتیں ہیں ان divorceی عورتوں کی باتیں ہیں I don't believe them اچھا you don't believe oh no I don't believe آپ کو لگتا ہے ساری غلط ہیں normal man دیکھئے نو 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 ساری غلط نہیں میں آپ کو ابھی اس لئے میں کر رہا تھا let me finish complete it let me complete it بالکل ظلم ہوتا ہے عورت کے ساتھ اور میں اس کے لئے ساتھ کھڑا ہوں ان کے دیکھئے there is certain دیکھئے میں آپ کی کسی بات پر حسا نہیں ہوں I request sir I request sir میں اس طرح حسنے لگ جاؤں گا وہی کام اس نے کیا تھا تاہر عبداللہ نے تو آپ نہ کیجئے you are such a reasonable person آپ اپنا argument مکمل کریں دیکھئے میں اس percentage کو ڈیفائن کرنے کے position میں نہیں ہوں I have not collected the data کہ وہ کتنے percent عورتیں ہیں جن کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں کہ تم جہیز نہیں لے کر آئی تم نے میری ماں کے ساتھ بتمیزی کر دی یا تمہاری ماں میری ماں تمہارے ساتھ ترہنا نہیں چاہتی وہ ایک certain portion موجود ہے بار بار کہتا ہوں خدا کے واسطے یہ data collect کیجئے آپ کو سمجھنا ہوگا اگر آپ اس طرح مرد اور عورت میں اس طرح کی تفریق پیدا کرتے چلے جائیں گے hatred اس وجہ سے جنم لے رہی ہے میں سمجھتا ہوں ہم میڈیا پر بڑا غلط کھیل کھیل رہے ہیں کیونکہ ہمیں پنتالیس پچاس منٹ دیے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے and we are not able to tell to each other and we are not able to learn from each other Trust me if you collect the data religiously truly مرد normal man will never divorce the woman until اس کو رنگاہ تو پکڑ نہیں گئے یہ normal کی جو condition آپ نے ساتھ لگایا وہ تھوڑی سے I don't know میں اس کو define کر دیتا ہوں وہ جہے اس کے لیے بیوی نہیں بیاتا وہ اس کے لیے نہیں بیاتا کہ میری ماں جو ہے پھر بہت سارے مرد normal نہیں ہیں نا اس society oh yes وہ بالکل normal نہیں ہیں I agree with us اور مرد ہیں ایسے سب لوگ جو بیوی اس لیے لے کے آتے ہیں کہ اس کی ماں خوش رہیں گے اس کے وجہ سے میں اس کو normal نہیں سمجھتا یا جہیز آئے گا یا جہیز آئے گا بالکل I hate them all تو خلیل صاحب اگر آپ اس کے حق میں ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو پھر عورت مارچ نکالنے پر آپ کو کیوں اعتراض ہے یہ ان کا بھی سوال آپ کو یاد ہے یہ میں حیران ہوں کہ plead کر رہے ہیں اس بات کے اوپر ان گھٹیا پوسٹرز کے اوپر آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں لاہور کی دیواریں مختلف حکیموں کے نسخوں سے بھری ہوتی تھی اس میں کیسی کیسی باتیں لکھی ہوتی تھی تو بات میں ان کو صاف کر دیا گیا یہ پوسٹرز بالکل یہی ویلیو کرتے ہیں میرے لئے تو میں عورت مارچ کے لئے اگر یہ ان حقوق کی بات کرتے ہیں یہ put their agenda تو میں پلیکارڈ لے کے سب کھڑا جاؤں گا اور آپ اس بات کو پریڈ کریں میرا جسم میری مرضی آپ پہلے سب سے پہلے اس بات کو اگری کیجئے کہ یہ گھٹیا ایک نارہ ہے جس کے دس ہزار مانے ہیں اور جو کلیرلی ساؤنڈ کرتے ہیں کیا مطلب اس کا اب آپ اس کی توجیحات پیش کریں دس ہزار گھما پھرا کے تو میں ان کو ماننے والا نہیں میرا جسم میری مرضی it's an urdu slogan and it clearly sound what it means پہلی بات کون باشعور مرد ہے یہاں پاکستان میں کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے there are certain elements who are actually doing it they belong to man portion کون باشعور آدمی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ عورت جو ہے وہ ازادی سے پڑھے اس کو equal opportunity ملے وہ اپنا روزگار کمائے اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے وہ سڑک پر آزادی سے پھر سکے لیکن ہر معاشر کی norms ہیں ہمیں ان norms کو observe کرنا ہے ہمارا problem یہ آ رہا ہے کہ ہم اپنی norms پر pride نہیں لے رہے we are trying to borrow the social setup from outside مثال کے طور پر کونسی norms پر؟ pride نہیں لے رہے ہیں یہ norms یہ کیا ہیں کہ I am divorced I am happy it's such a shameful slogan but divorce مرد کی غلطی کی وجہ سے بھی تو ہو سکتی ہے لیکن میں نے ہم اس پر بحث کر چکے اس پر تو واپس جالا نہیں چاہیے کہ وہ کونسی غلطی ہے مرد کی ٹھیک اور میں ان کو غلط سمجھتا ہوں غالی دے کر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے ٹھیک یہ سلوگن یہ گھٹیا سلوگن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آپ کو اپنے rights demand کرنے کے لیے پہلی بات last time جب میں آپ کے پروگرام میں تھا تو ایک خاتون فرماری تھی ہم آپ سے تو right ہی نہیں مانگ رہے آپ کو یاد ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ ان کے ہاں mindset کیا ہے یہ کس سے مانگ رہی ہے یہ جو مارچ نکلے گا whom they are addressing actually whom they are demanding from پہلی بات ذرا میں مجھے میرے kindly مجھے ذرا ایک دفعہ پھر بول دیجئے گا میں مادرہ چاہتا ہوں بھول گیا ہوں ایک موزے کی بات تھی ایک میرا جس میری مرضی ہے وہ تقریبن سارے آپ نے ایڈریس کرتے ہیں میرا ہم سیم فیپڑے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی آپ سیدھے سیدھے بیٹھئے بات کیجئے اور کونسا law ہے کونسی اخلاقی قوت ہے جو آپ کو ان باتوں سے روک رہی ہے وہاں تو ہم سارے مرد آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں اگر آپ چاہتی ہیں جو میں لاس ٹائم میں جس پر بائے بیس ہوں نہیں دیس پوسٹر پہ اتراز کیوں آپ کو اگر یہ پوسٹر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پاس رائٹ ہے یہ میرے تیرے فیپڑے ہیں سائے آپ نے رائٹ سی بات کیجئے نا یہ فیپڑوں کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ یہ سگرٹ پیتی نہیں ہے لڑکیا ہم روک لیتے ہیں کچھ مرد کو دے گا جا کے سگرٹ جیتے وہ اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ پوسٹر پہ کیوں اتراز کر رہے ہیں میرے مجھے تو باقی سراغلز کے اوپر اتراز رہے ہیں میں بتا چکا وہ آپ کے گھٹیا مائنسٹ کی آقاسی کر رہے ہیں جو آپ کے میرے ہاں پورے سوچل سیٹ اپ کو ڈسٹوائی کرے گا جو ہمارے ہاں اخلاقیت کا بڑا گھر کرے گا اور میں سمجھتا وہ جو لوگ پوسٹر پھاڑ رہے ہیں وہ بھی خدا رہ خاصتہ ان کے ہیٹرڈ میں نہیں پھاڑ رہے ہیں وہ اس شرم سے پھاڑ رہے ہیں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے اتنا افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی پیغام نہیں ہے دیکھئے بچہ گھر میں دس بچے ہوتے ہیں فیملیز میں ایک بچہ گالیاں دیتا ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا تو یہ گالی ہے یہ کوئی سلوگن نہیں ہے ایسے گالی ہے یہ تو گالی کی ڈیپنیشن سے باہر ہے مجھے ایک باہ بتائیے آپ کو اعتراض ہے کہ اس کو سمجھنے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو پلیٹ کر رہی ہیں ایک بچی نے اگر غلط دکھا ہے آپ اس کو پلیٹ کر کے مجھے بتانا چاہ رہی ہے کہ مجھے اس کو مان لینا چاہی ہے اگر آپ کو پلیٹ کر کیا ہے میں ابھی یہ دوبارہ کہوں گی کہ آپ نے اپنے پچھلے اس میں کہا کہ عورت مارچ کی ہی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے عورت مارچ کو ہی ضرورت کی ہی ضرورت کیا ہے غلط مارچ کی نا آپ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو منشور تو سنیے نا آپ ساتھ دیکھے دسکرمنیشن ڈیسکرمنیشن ڈیو کر رہی ہیں مرد میں ہمیں ساتھ لیکن چلیے ہم اس اس میں ساتھ رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں میں تو آپ کو دعوت دیتی ہوں اس گندے سوگر کے ساتھ میں بلکل نہیں ہوں گا دیکھیں بہت سارے مرد آئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے بولی آنہوں نے میں نے میرے خیال میں یہ صرف خلیل و رحمان کمر کا نام لے کر یہ بات کر دینا کہ میں نے کہا کہ ساری عورتیں ڈیورسی جو ہے اس قسم کی ہے میں نے بائی فرکیشن دی آپ کو بتایا سرٹن پورشن ایسا ہے اور سرٹن پورشن ایسا ہے اور ہم نے ڈیفائن کیا مرد کو کہ کیسے مرد ہمارے پاس بیچ میں موجود ہیں میں اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ دوسری بات اچھا مجھے بتائیے میں نے اپنی کسی بات پہ ابھی ریلیجن کو بیچ میں نہیں ڈالا ریلیجن کو بیچ میں ڈالوں تو خدا کی قسم یہ بحثی لاحاصل ہے ہم تو موریلیٹی پہ بات کر رہے ہیں بھی تک مجھے مت ریفرنس دیجئے میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہو میں وہاں چلا جاؤں گا تو آپ کے پاس کوئی جواب بن نہیں آئے گا ہمیں یہاں موریلیٹی پہ بات کرنی ہے میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کے جتنے سلوگنز ہیں جس میں عورت کے رائٹس کی پاس تاریخ کی جانی ہے اس میں سارے باشور لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ اپنے سلوگنز بت لیے آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ اگر آپ صاحب فرما رہے ہیں اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے بھئی غلطی کو درست کیا جاتا ہے ہمیشہ اگر آپ سے غلط سلوگن بن گیا ہے اس کو پلیڈ کیوں کر رہی ہیں آپ یا آپ پلیڈ کیوں کر رہے ہیں اس کو اس کو ٹھیک کر لیجئے ہم سارے مل کے میں نے آپ کو والنٹر کیا میرے ساتھ بیٹھئے آپ کے باتیں سنتے ہیں کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں میں چاہتا ہوں یار آپ چاہتی ہیں اور ہم سب پڑے لکھے لوگ ہیں میں آپ کو لکھے دیتا ہوں اس پر ایک میوچل اگریمنٹ پہ آتے ہیں وہ سلوگنز دیتے ہیں ہاں مارکٹ پہ یاسر صاحب نے بڑے زبدست اٹھایا تھا خلیل صاحب میں چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دیں انہوں نے کہا تھا کہ جب کچھ لوگوں نے دھرنا اسلامباد میں دیا اور شہر پورا لوک ڈاؤن کر دیا انہوں نے بہت سارے ایسے نعرے لگایا جو کہ غلط تھے غیر قانونی بھی تھے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے تھے میں دو سو پیر زیادہ صاحب کے ساتھ اس بات کے اوپر کھل کے کسی نے تنقید نہیں کی خبتین کے اوپر سارے ٹوٹ کے پڑ جاتے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خواہ تین کو کیونکہ مائنورٹی ہے پہلے تو ایک بات یہ تیع کر لیجئے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں ہمیں ایک ٹرائے تو کرنی چاہیے مردوں اور عورتوں کو بل کے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے ڈیبیٹ کر کے ان کے ایشیوز کو میوچولی ایڈریس کرنا چاہیے جہاں تک وہ دھرنوں کی بات کی جا رہی ہے میں دو ہزار پرسنٹ ان کے ساتھ ہوں میں بھی اتنی تکلیف میں مبتلا تھا جتنی تکلیف میں آپ مبتلا تھے یعنی کہ اختلاف صرف میرے ملک کا بیڑا گھرک کیا جا رہا ہے ان باتوں کے اوپر لیکن جب وہاں اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے ادر وے راؤنڈ جو بیڑا گھرک کر رہا ہے تو خدا کے واسطے آپ تو سپورٹیو ہوئی ہے ایک نیا ایشیو کھڑا کرنے کی بجائے اس ایشیو کو ایٹ آر اینڈ پہ لے دیکھتے تو ہے ریزولف ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اگر نہیں ریزولف ہوتا تو آپ ڈسکرمنیٹ کیجئے اور عورت مارچ دیکھے نکل آئیے جب میں تیار ہوں آپ کے ساتھ آپ کے حقوق کے لیے مارچ کرنے کے لیے آئیے ٹیبل پر بیٹھئے ہم جیسے دس دس ہزار دس سو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈیبیٹ کر کے میوچول جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں آپ مجھے سمجھا لیتی ہیں میں آپ کو سمجھا لیتا ہوں جی یہ ہو سکتا ہے یہ پاسیبیلیٹی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جوائن کر لیں اس مارچ میں میں کہتی ہوں سو فیصد یہ پاسیبیلیٹی ہے ہر مرد جو یہاں پر بیٹھا ہے میں دعوت دیتی ہوں کہ پہلی بات آپ آئیں یہ جو ڈرونی کہانیاں یہ بالکل آئیں جو ڈرونی کہانیاں جو ڈرونی آپ نے کچھ شرطیں رکھنے ہیں سنتا لیں وہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں اگر وہ مان جاتے ہیں پھر آپ جائیں گے مارچے اس کا نام عورت مارچ نہیں رکھیں گے پھر کیا رکھیں گے ہم اسیو بیٹھ کو کوئی نام رکھیں گے سر یہ ویمنز ڈے کے اوپر ہوتی ہے اسیو بیٹھ مارچ نہیں رکھیں گے ویمنز ڈے کے اوپر ہورت مارچ نہیں نکلے گے وہ خواتین کے دن پر کہنی ہے خواتین کا آلنی دن ہے آٹھ مارچ تو اس وجہ سے اب مجھے موقع دیجئے گا اس کو جس کرنے کا مجھے برگیڈ بنائے آپ نے کیا کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ وہ جو آرہی ہے وہ کیا ہے مجھے میں لگ رہا ہے تھوڑی سی نا کنفیوزنگ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر یہ تھوڑا سا اپنے سٹان سے ہٹ رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں میں سپورٹ کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا اپنے طریقے سے کرتا ہوں مدرم آپ چاہتے ہیں کہ میں عورت مارچ میں آنے ہوں بداؤ ٹنی اندر سے نہیں کرتے میں آپ کو بتاتے ہوں میں آپ کو بتاتے ہوں اس کا ریزن کا ہے آپ عورت مارچ کا نام چینج کریں اس کا نام رکھیں میرے پاس عورت ہے پھر آ جائیں گے جی میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے خلیل صاحب اس کے بعد میں آپ سے کومنٹ لے رہا ہوں ہونا چاہیے عورت مارچ ایک سلوگن کے ساتھ بلکل نہیں ہونا چاہیے میں مانتا ہی نہیں ہوں اگر یہ سلوگن نکل گئے تو پھر ہونا چاہیے ایک ہے ہمارے نورمز کو اور سوشل سٹ اپ کو تھرہٹ کس قسم کا تھرہٹ بے ہی آئی کا سب سے پہلا تھرہٹ بے ہی آئی کا ہے اور اسے کنڈم آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقی ساری باتیں اگر یہ سلوگن سٹی کرنے کے پر تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طریقہ ایکار سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے مارچ نکالا جاتا ہے تو اس سے معاشرے میں بے ہی آئی پھیلے گی بے ہی آئی کا مرتقب ہوا اس میں کوئی دو رائی نہیں آپ اگر ساری گفتگو کو کیموفلیٹ کرنا چاہتے ہیں سپرفیشنلی بات کر کے تو وہ نہیں ممکن میں نے تو بیسے لاسٹ ایئر کا دیکھا تھا عورت مارچ میں نے تو بڑی غور سے بے ہی آئی ڈھونڈنے کی کوشش کی مجھے نہیں نظر آئی آپ کو بے ہی آئی میں نے تو بڑے پوستر دیکھے جو انہوں نے کر کے دکھایا مجھے سوشل میڈیا پر بڑی چیزیں آئی ہیں میں نے دیکھا وہ ان کو آپ فوراں کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے تعلق نہیں رکھتے وہ فورج تھی نہیں نہیں فورج نہیں اور اچھا مطلب کہ میری ڈیفینیشن آف موریلٹی اور اخلاقیات کی آپ کی اور ہے ان کی اور ہے ان کی اور ہے دیکھیں اور ہو سکتا ہے باہر کسی کی اور ابھی آپ سے عرض کروں آئیٹم سونگ آپ کی نظر میں بے ہی آئی نہیں ہے کس دور کی نظر میں ہو سکتا ہے ملیل صاحب آپ کی حصہ مزاگ ادھر گئی میرا ملک آلڈی اس پستی میں جا چکا ایکنومکلی کہ ہم ایشو پر ایشو ریز کرتے جائیں گے تو ہم ملک کی تباہی کا باعث بن جائیں گے مجھے افسوس ہوتا ہے یہ عورت مارچ نکلتا یہاں کے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کہ آؤ اب مل کر اپنی اجادات کرو آؤ مل کر حلال کمانے کے لیے فائٹ آؤٹ کریں حرام نے میرے ملک کا بیڑا گھر کر دیا لوگوں نے کرپشن کر کے اس کی جڑے کھوکھلے کھومی کر دی ایک منٹ سوئی ہے یہ سارا اپنے میوچوال ہے عورت is responsible for that اس کو تو ڈرائی چل رہی ہے نہیں آپ نے صرف آپ ایک سلوگن اٹھایا ہوا ہے میرا جس میری مرضی میرا موزہ میرا موزہ تمہارا موزہ میں کی ڈونڈو پدر سری نظام خدا کے واسطے امرود کے درختوں پر ہوگی ہوئی ہیں آپ باپ کو گالی دے رہی ہیں آپ امیجیٹلی پدر سری نظام پدر چاہی نظام ایک اور سوال ہے اگر آپ کے واسطے اب مجھے بتائیے آپ کون کن کو مانو وہ جو پچھلے پروگرام میں آئی ہوئی تھی وہ فیمنس تھی یا آپ پروچھ فیمنس تھے ایک اور سوال ہے میرا ایک اور سوال ہے موزہ میں بھی بہت سارے ہو سکتا ہے کہ سلوگن سے اختلاف کرتوں میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اپنا پوائنٹ پر دیا تھا یہ سلوگن کوئی حقیصے نہیں ہیں یا میرے اوپر لا دو گی تم آپ نے کہا فلیل صاحب آپ نے کہا کہ یہ محبت کے سعودے ہوتے ہیں میاں بیوی جب محبت کے رشتے میں ایک بندے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر کئی پر محبت نہیں ہے اور عورت کو اپنی پروپٹی یا کموڈٹی سمجھ کے اس سے سارے کافت روائے جا رہے ہیں یہ والد نے زیادتی کرتے ہیں وہ صحیح ہے کہتا ہے کوئی husband اس وہاں یہ نتائج نکلتے ہیں ہمارے ہاں وہ ایک لمبی بحث ہے اور وہ husband's girl بلکل normally آپ when you don't like a person how can you live with them بہت شکریہ خلیل الرحمان کمر صاحب